موسیقی شولہ پور ہو یا پھر بیہار کا وہ کونہ جس کو ہندوستائن کے بہت سوام نہیں جانتے جس کو ہم سیمانچل کہتے ہیں یا پھر اتر پردیش کا وہ پیسٹن اتر پردیش کا حصہ ان علاقوں میں آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں پر کیسے منصوبہ بن طریقے سے ہر طرح کی ترخی کو روپ دیا گیا اور مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ جب آ کر لوگ مجھ پر اور میری جماعت منلس اتحاد المسلمین پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ فرخہ پرست ہے میرے بھائی مجھے بتائیے کہ آپ کے ناندیر میں یہاں کی بلدیہ کا جو بجٹ ہے جس میں ایک اس سال جو ترخی کا بجٹ مختصص کیا گیا وہ خریب ایک گور پیسٹھ لاکھ کے خریب ہے ایک سو سہل پیسٹھ کرو آپ بتائیے کہ مزاق عوام سے کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے دس گور روپیے خوامی خواہدین کے پترے لگانے کے لیے مختصص کیے گئے دس گور روپیے سٹیچو لگائیں گے گھر کے سامنے ہماری موریاں نہیں ہیں واٹ نمبر گیارہ ہو واٹ نمبر بارہ ہو یہاں پر کھلی موریاں ہے گندگی ہیں مگر کانگریس کے پاس اختدار تھا اور کانگریس نے کہا کہ نہیں دس گور ہم مورپیاں لگائیں گے بڑے بڑے سیاسی قائدین کے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس غریب کے گھر میں ساپ پینے کا پانی نہیں آتا آپ وہ موردی کو دیکھ کر کیا وہ موردی سے اس کا پانی آئے گا ساپ پانی آئے گا کیا کسی بڑے سیاسی قائد کی موردی کو دیکھ کر کسی گھر کے سامنے کی موری کا کام فتم ہو جائے گا مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہی کام منل ستحاد المسلمین کرتی ہے منل ستحاد المسلمین پر الزام فرخہ پرستی کا لگاتی ہے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھی آجاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر میں ہر جگہ پر ہر مقام پر کہتا ہوں خاص طور سے کانگریسیوں سے کہتا ہوں کہ تم آؤ اور کسی ایک پلیٹ فارم پر مجھ سے بحث کر لو سکلرزم کے معنی کیا ہے میں تم کو سمجھاؤں گا اور صرف بیس منٹ کے اندر تم چپلیں اٹھا کر بھاگ جاؤ گے اس مقام سے سکلرزم کی بات آپ کرتے ہیں مجھے یہاں پر دلیتوں کے ہندوستان نکت آئین جس نے بلایا تھا بابا صاحب امبیٹ کر کا وہ جملہ یاد آتا ہے امبیٹ کر نے کئی پرس پہلے کہا تھا کانگریس کے بارے میں امبیٹ کر نے کہا تھا کہ کانگریس اس وقت تک آپ پر اختدار میں شرکت نہیں دیتی جب تک کہ آپ ان کے دابے نہیں ہو جاتے ہیں یہ امبیٹ کر نے کہا تھا اور اسی کانگریس نے دو دو مرتبہ امبیٹ کر کوئی الیکشن میں ہرایا تھا پارلیمنٹ کے الیکشن میں بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا کہ جب تک تم کانگریس کے دابے نہیں ہو جاتے ہیں ساتھ نہیں بلکہ ان کے دابے نہیں ہو جاتے اس وقت تک کانگریس ترقی کی بات نہیں کرتی آج منلس اتحاد المسلمین کیا کہتی ہے کہ ہم کانگریس کے دابے نہیں ہیں ہم ہندوستان کے دستور کو ماننے والے ہیں اور ہندوستان کا دستور مسلمان ہو یا دلیت ہو یا کوئی ہندوستانی ہو یہ کہتا ہے کہ سب برابر ہے قانون کی نظر میں مگر کانگریس کا دیئے نہیں ہے کہ جب تک تم ان کی غلامی نہیں کرو گے جب تک کہ تم ان کو اپنا آخا نہیں مانو گے جب تک کہ تم ان کی چوکھت پر جا کر بھیک نہیں مانو گے اس وقت تک کانگریس کچھ نہیں کرتی اور میرا مزاج میری جماعت کا مزاج یہ کہ ہم اس چیز کو نہیں ماننے والے ہیں ہم اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں ہاں اگر مجھے ضرورت پڑی تو جیسا آج میں ناندیر کو آیا میں اپنے بھائی کے گھر پر گیا اپنے بہن کے گھر پر گیا اپنے بزرگوں کے گھر پر جا کر چوکھت پر جا کر دستک دی اور ان سے کہا کہ آؤ میرا ساتھ تو یہ آپ کی جماعت ہے مگر کانگریس یہ چاہتی ہے کہ ان کی غلامی جب تک نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی یاد رکھو یہ جو مزاج ہم کو دیا گیا سکلرزم سکلرزم کا وہ ترقیقت یہ ہے کہ جب تک تم ان لوگوں کی غلامی نہیں کروگے تم کو کچھ نہیں کرنے دیں گے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام ہیں ہم کسی سیاسی پاکی کے غلام نہیں ہیں میں اتنا تمہارا غلاموں نہ تم میرے غلاموں بلکہ ہم سب کسی کے غلامی کا دوخل اگر پھرتے ہیں کہ یہ میرا طور امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ محمد محمدی ہو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ بات کانگریس کو اور دوئیگر سیاسی جماعتوں کو پسند نہیں آتے وہ جاتے یہ ہے کہ ہماری سوچ کو ختم کر کر دیا جائے آج جو لوگ کانگریس کانگریس سکلرزم کی بات کرتے ہیں کبھی ان سے تو پوچھو کہ کیا میرا بھائی تمہارے گھر میں چار چاند لگ گئے ہوں گے تمہارے پاس ایک گاڑی آگئی ہوگی تم کو کوئی روڈ کا کانٹریکٹ مل چکا ہوگا مگر بتاؤ مجموعی طور پر اجتماعی طور پر غریبوں کو کیا فائدہ ملا کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج بھی ناندیڑ میں بارمی جماعت کے بعد ایک گریجویٹ کا کالیج یہاں پر صحیح ڈھنکہ نہیں ہے کسی وارڈ میں دورہ کر رہا تھا میں ایک نوجوان صاحب میرے پاس آ کر بولے گویسی صاحب میں ڈبل ایم ٹیک ہوں میں ڈبل ایم ٹیک ہوں یہاں ہمارے پاس ایک ڈھنکہ ڈگری کالیج نہیں ہے بارمی جماعت کے بعد بتائیے پھر یہ کیا ہونا پھر منلس کے بارے بولتے ہیں فرقہ پرست ہے کونسی فرقہ پرستی کی بات میں اگر غریب مظلوم مسلمان اور دلد کے حق کی بات کرتا ہوں تو بولتے ہیں آپ فرقہ پرست ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر شرط پرار مراکھوں کی بات کرتے ہیں تو فرقہ پرست نہیں ہے ادف داکر مراکھا مانوز کی بات کرتے ہیں فرقہ پرست نہیں ہے کانگریس مراکھوں کی ریزرویشن کے لیے روڈ پر نکل آتی فرقہ پرست نہیں ہے مراکھا اوٹ دیتا کانگریس کو مراکھا اوٹ دیتا شرط پاوار کو مراکھا اوٹ دیتا شیو سینہ کو مگر کوئی مراکھوں کو نہیں باتا تم کیا کر رہے تمہارے روڈ ٹیوائیڈ ہو جائے رہا مگر مندلی ساہی تو وزہ مسلمان کیوں کر رہے مندلی ساہی تو وزہ مسلمان کیوں کر رہے دلیت کھانا تو وزہ تم کیوں کر رہے ہم کون ہوتے ہیں کون ہمارے ہماری مرضی کے مطابق ہم کام کریں گے تم بی جی پی کو اٹھ دوگے پورے کے پورے ملک موڈی کو وزیر آزم بنا دیئے میں اس مجمع سے پورتا چاہتا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہنا ہوں کہ اسے دس ہاتھ کوئی نے اٹھائے گا جس نے بی جی پی کو اٹھ دیا مجھے آپ بغیر خوف کے ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے سمیل ایکسر نے بی جی پی کو اٹھ دیا آپ نے کس کو اٹھ دیا پھر سوال کریں آپ نے دیا بی جی پی کو اٹھ کیا اس طرح کی بات وہ کر سکتے اپنی سماج سے کانگرس بول سکتی کہ تم نے کیوں دیا مگر مدرس جب کھڑی ہوتی ہے غریب بزرم عوام کے لیے تو ڈڑا کر بولتے کیا کر رہے بی جی پی آ جائے گی ارے کب تک ڈڑا ہوگے لنگی اٹھانا ہمار کو بھی آتا یاد لکھو مدرس آ جائے گی ارے مدرس آ جائے گی تو مدرس کیا کھا لے گی مدرس ہاں تم کو کانگرس کو تم کو روکے گی تمہارے عزائم جو برے ہیں وہ تم کو اس میں ناکام کرے گی پورے مل کے موڈی کو اٹھ ڈال دیئے مگر کوئی کھڑا ہو کر نہیں کہا کہ کیوں اتنے بڑی تعداد میں اٹھ ڈالے مگر جب مندل سیلیکشن لڑتی تو بولتے ہیں آپ ان کو فائدہ پہنچائیں گے ارے تم لوگ تمہارا سماج تمہاری سوچ سب موڈی کے بھکت ہو گئے اور تم مجھ سے سوال کر رہے فارٹی ٹو پارلیمنٹ کی سیٹ سے بی جے پی کامیاب ہو گئی پورے مہراشترا میں لوگ سبا کے انتخابات میں اور پھر بولتے ہیں ہم سے مدرس کیوں لڑی میرے بھائی یاد رکھو میری اہمیت نہیں ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا میری کوئی اہمیت نہیں ہے میں دنیا سے ایک دن ایک دن جانے والا ہوں مگر یاد رکھو بی جے پی موڈی آر ایس ایس کانگریس شوف سینہ راشتوادی کانگریس سے کون پوچھے گا کون آپ کے مسائل کے لڑے گا کوئی ایک ان کا لیڈر بتا دو جس کی نظروں میں تم اپنے آپ کو دیکھتے ہو کوئی ایک ان کا مسلم لیڈر بتا دو جس کو دیکھ کر تم کہتے ہو کہ ہاں یہ میرے دل کی ترجمانی کر رہا ہے کوئی ایک لیڈر کے نام بتا دو جو تمہارا زمین تم کو اندر سے کہتا ہے کہ ہاں یہ میرے آنکھ مکسے بیٹے ویہاسوں کی ترجمانی کر رہا ہے ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کوئی نہیں ہے ہندوستان میں یاد رکھو میں ان کے خریب رہا کر دیکھ چکا ہوں یہ صرف اوٹ اوٹ چاہتے اقتدار چاہتے ہیں ان کے پاس اخلاص نہیں ہے کانگریس راشتوادی ایک فارمولہ بنا چکے ہیں کہ دراؤ مسلمان اور دلد کو دراؤ دراؤ کے اوٹ حاصل کرو نہیں کریں گے تو بی جے پی آ جائے گی ارے پھر کہاں تم ہی نہیں روٹ سکے بی جے پی کو ہم نے تو اوٹ نہیں دیا بی جے پی کو تم نے دیا نا بی جے پی کو اوٹ ہم کہاں دیے کیا بابری مسجد کو شہید کرنے والوں کا موٹ دیں گے کیا بمبئی میں فسادات کرنے والوں کا موٹ دیں گے مگر تم نے کیا کیا بتاؤ آج مندلی سیلیکشن لڑتی ہے تو کانگریس کا پرانا ٹیپرگارہ شروع ہو جاتا انہوں وہ ڈیوائید کر لے کیا تمہارے مراکھوں نے اوٹ نہیں کیا موسیقی